دوستو نمسکار آداب فلمی سیپینز کے اس خاص پروگرام ایک قردار میں آپ کا پھر سے سواگت ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم پھر سے ایک اور زبردست شخصیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے دوستو ایسے کتنے ہی قردار ہیں جن کو آپ نے شاید کئی فلموں میں دیکھا ہوگا لیکن شاید ان کا نام آج تک نہیں جان پائے ہوں گے آج کی شخصیت وہ ان کی آکٹنگ سے زیادہ ان کے اپیرنس کے لیے جانا جاتا تھا یا یوں کہیے ان کے پیٹ کی وجہ سے زیادہ تر انہیں جانا گیا جی ہاں دوستو آج ہم جس بھولے قردار کی بات کرنے والے ہیں وہ ایک کمال کے کیرکٹر آکٹر اور حاصل سے کلاکار تھے اور ان کا نام تھا مولچند کپور مولچند جی نے تقریباً تین سو فلموں میں ابھنے کے جوہر دکھائے اور وہ اپنے گول مٹول شریر اور پیٹ کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں نوٹس کر لیے جاتے تھے ہندی فلموں کے علاوہ مولچند جی نے کئی پنجابی فلموں میں بھی کام کیا اور وہ پنجابی فلموں کے بھی ایک جانے مانے نام رہے مولچند جی کے جن کے بارے میں تو ادھک جانکاری نہیں ملتی لیکن ان کا فلمی سفر انیس سو انانچاس سے اپنا دیش فلم سے ہوا انیس سو پچاس کے درشک سے قریب قریب انیس سو اسی کے درشک تک انہوں نے فلموں میں کام کیا ہسمک سبحاغ کے مولچند جی اپنے بڑے پیٹ پر کامیڈی سینز کے لیے جانے جاتے تھے انہوں نے اس زمانے کی کئی یادگار فلموں میں ایک سے بڑھ کر ایک کردار کیے مولچند جی کی شروعات زیادہ تر چھوٹی چھوٹی بھومکاؤں سے ہوئی لیکن انیس سو ساٹھ کے درشک میں انہوں نے کافی چھوٹے بڑے رول کیے گرودت صاحب کی پیاسا اور آرپار جیسی فلموں میں بھی وہ کافی اچھے رول میں نظر آئے مولچند صاحب نے راج کپور صاحب کی فلم شریع 420 میں بھی ایک مہتوپون تردار نبھایا تھا مولچند جی اس دور کے لگ بھگ سبھی بڑے ستاروں کی فلموں میں دکھائی دیا کرتے تھے پر سب سے زیادہ ان کو گرودت صاحب اور راج کپور صاحب کی فلموں میں دیکھا جا سکتا تھا انہوں نے کئی فلمیں دارہ سنگ جی کے ساتھ بھی کی 1968 کی فلم پڑو سن میں اوم پرکاش جی کے ساتھ بہت ہی شاندار بھومکا نبھائی اگر آپ آج بھی پڑو سن دیکھیں گے تو اس فلم کے کئی سارے سینس میں آپ اپنی ہنسی کو روک ہی نہیں پائیں گے اس فلم میں مولچند جی ایک بے حد الگ قدار میں نظر آئے تھے جس میں ان کی محنت صاف جھلکتی ہے اس فلم میں ان کے کافی کلوز اپ شورٹس بھی لیے گئے اور اسی فلم سے مولچند جی نے دکھایا کہ وہ کتنی کمال کی کومیڈی بھی کر سکتے ہیں ان کی اس قابلیت کو بعد میں کئی ساری فلموں میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئی 1970 کے دشک میں مولچند جی زیادہ تر حاصل بھومکاؤں میں نظر آئے کبھی سیٹ یا لالا بن کر کبھی ساہوکار کے رول میں کبھی موٹے وقیل یا ٹکٹ چیکر 1973 کی فلم یادوں کی بارات میں انہوں نے کمال کا کردار نبھایا تھا جو کہ آج بھی دلوں میں بسا ہوا ہے مولچند جی بہت چھوٹی چھوٹی بھومکاؤں کو یادگار بنا دیا کرتے تھے انہوں نے یہ دکھایا کہ رول بھلے ہی چھوٹا ہو لیکن اس کو اپنے جاندار ابھینے سے کیسے بڑا بنا دیا جاتا ہے اس کا ایک اور ادھارن آپ کو 1978 کی فلم ڈان میں دیکھنے کو ملے گا اس فلم کو تو آپ بھولنا بھی چاہیں تو نہیں بھول پائیں گے جس میں یہ کھئی کے پان بنارس والا گیت میں نظر آئی تھے بھانگ بناتے اور پلاتے ہوئے اگر امیتاب بچن صاحب کے بعد کوئی اور چہرہ یاد رہتا ہے تو وہ مولچن جی کا مولچن جی بھارت پاکستان بٹوارے کے بعد بمبئی کے چیمبور علاقے میں رہا کرتے تھے پردے پر زیادہ تر ہنسمک رہنے والے مولچن جی کی پرسنل جانکاری بہت کم اپلکت ہے ان کی فیملی کے بارے میں کچھ زیادہ جانکاری نہیں ہے لیکن کچھ ریسرچ کرنے کے دوران یہ پتا چلا کہ ان کے چار بچے تھے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ان میں سے ایک بیٹا فلموں میں جونئر آرٹس سپلائی کا کام کرتا ہے لیکن افسوس ان کے چار بچوں میں سے دو بچے اب گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اور ریسرچ کرنے پر پتا چلا کہ مولچن جی کھانے پینے کے بے حد شوقین تھے اور وہ خود بھی بہت اچھا کھانا بناتے تھے ایک بار انہوں نے سینٹ آنثنی سکول کے کچھ بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر اچار کے ساتھ کھانا کھلوایا تھا انیس سو پچاسی چھویاسی میں جب ایکٹنگ کا کام ملنا تھوڑا کم ہو گیا تھا تو وہ سیلز مینجر کی پارٹ ٹائم جوب کرنے لگے وہاں وہ ائر کنڈیشنر کرٹنز بیچا کرتے تھے جتنی جانکاری انٹرنیٹ پر اپلبد ہے اس جانکاری کے مطابق ان کا ندھن 1988 میں ہوا تھا اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی آج ہم سب ان کو صرف ان کے پیٹ کی وجہ سے یاد کرتے ہیں اور شاید وہی زیادہ تر ان کی پہچان بنی رہی جس کے پھل سوروب کبھی کسی نے ان کا نام جاننے کی کوشش ہی نہیں کری افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے دمدار کردار نبھانے کے بعد بھی وہ ٹائپ کاسٹ ہو کر رہ گئے اور نتیجتن انہیں زیادہ گمبھیر بھومکائیں نبھانے کا موقع ورلے ہی کبھی ملا ان کی آخری فلم تماچہ رہی جہاں پر ان کو کریڈٹس میں لیٹ مولچنجی لکھا دکھایا گیا تھا تو دوستوں اگر آپ کو آج مولچنجی سے جڑی ہوئی یہ جانکاریاں پسند آئیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اور کس عظیم بھولی شخصیت کے بارے میں آپ جاننا پسند کریں گے کیونکہ جیسے کی ہماری ہمیشہ کی کوشش رہتی ہے کہ آگے بھی ہم ایک اور شخصیت سے آپ کو روبرو کروائیں جن کو ہم شاید کہیں یادوں میں دفن کر چکے ہیں اور شاید صرف چہرے سے پہچانتے ہیں ایک بار پھر سے آپ سب کو فلمی سیپینس کے اس خاص پروگرام ایک کردار ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ دھنے بار